اشتركوا في القناة اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی القریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ درد پاپ زوک و شوق کے ساتھ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سید یا رحمتا للعالمین مولای صلی و سلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیل الخلق کلہمی ابان مولده وانطیب انصره یا طیب مبتدع منه ومختتمی یا ربی صلی و سلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیل الخلق کلہمی نقطہ سر وحدت پہ یکتہ درود نقطہ سر وحدت پہ یکتہ درود مرکز دور کسرت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی کھڑی چم کا طیبہ کا چاند اس دل لفروز سعاد پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام عشقباری مجگاں پہ برسے درود عشقباری مجگاں پہ برسے درود سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا پر یوں کہیے غنجائے سر وحدت پہ لاکھوں سلام دن کے آگے سر سروران خم رہے اسرِ تاجِ رفاعت پہ لاکھوں سلام حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں ایسی بے مثل صورت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پہ کروڑوں درود بے تکلف ملاہت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام زوگ شوق دیویں ربا اپنا تومت غیر دا ویم چکا بے لی جام دے توحید دے مٹ ویچوں منگا اے انام صدا بے لی رکھی مست علس دے قول اتے دتا قول جو قالو بلا بے لی مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لوی امن امان بچا بے لی شلہ درد حبیب نصیب ہووے درد باجنا جیون درکار سائیں شلہ شیر محمد یاد روے چرہ پیر دا وقت اخیر بے لی میرے حدی دا سلسلہ رے قائم منگے نت دعا فقیر بے لی شلہ نت دیدار نصیب ہووے شلہ نت دیدار نصیب ہووے تو ہی یار دلدار من بھامنے دا حمد و صلاحات کے بعد میرے واجب الہترام حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم پیر سائن سردارہ مدالم دامت برکات و ملالیہ علماء اکرام بزرگو بھائیو دوست و عزیزو اس مالک کا بہت فضل ہے کہ آج کی اس بابرکت رات میں ہمیں اپنے حبیب کا ذکر نصیب فرمایا اس پاک در کی حاضری ماری قسمت نے اس مالک نے لکھ دی اور ہمیں اس پاک در کی حاضری نصیب ہوئی ایسا اس رب کریم کا کرم ہے جس کا بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا مارے شہنشاہ فرماتے ہیں کیڑا کیڑا احسان بیان کرا کیڑا کیڑا احسان بیان کرا کتی ونجے نا صفت سنا یارا تینو دین ایمان تے خاص کابا اسا چھڑے دلوں بنا یارا بکڑ یار آہا ڈھونڈا بار انوں بکڑ یار آہا ڈھونڈا بار انوں تُساں وچھڑا یار ملا یارا آگ شیر محمد کتب ماہی دتے عمر دے روگ بنجا یارا آگ شیر محمد کتب ماہی دتے عمر دے روگ بنجا یارا اللہ پاک اس پاک در کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس پاک در سے ہمیں ہمیشہ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس بابرکت رات میں جو عیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اللہ پاک نے اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ برکت والا اللہ جو سب سے سونا پیدا کرنے والا ہے سب سے احسن تخلیق فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرمائے تو وہ فرماتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب وہ کسی عمر کا ارادہ فرمائے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کن سے وہ اپنے عمر کو نافذ فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس کو کن فرمایا اب کن کا معنی ہے ہو جا ہو جا مخاطب اس کو کہا جاتا ہے جو چیز پہلے موجود ہو اگر پہلے موجود نہ ہو مادوم ہو تو مادوم کو خطاب نہیں کیا جا سکتا جو چیز موجود ہو نا مخاطب اس کو کیا جاتا ہے اگر چیز پہلے ہی موجود تھی تو پھر اس کو بنانے کا پھر کن کا حکم اس کو کیوں دیا گیا اگر موجود نہیں تھی تو مادوم کو بھی حکم نہیں دیا جا سکتا تو پھر اس نے کس چیز کو فرمایا کہ ہو جا جب کوئی چیز تھی نہیں تو مادوم کو بندہ کیسے کہے کہ ہو جا اگر تھی تو پھر اس کو موجود کرنے کا حکم کیوں فرمایا گیا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں اس کا جواب دیا کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہیں صفات ثبوتیہ صفات ثلبیہ اللہ کی صفات میں اس کا علم ہے اس کا ارادہ ہے اس کی قدرت ہے اس کا اختیار ہے اس کی حیات ہے یہ اللہ کی صفات ہیں ارادہ اللہ کی صفت ہے علم اس کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی جس وقت کن فرما رہا تھا تو اپنے ارادے کو جو اس نے اپنے ارادے میں کہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا اس نے ارادہ کیا کہ اگر میں ظاہر کروں تو کس صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو جو اس نے اپنے ارادے میں اپنے علم میں جو ایک صورت جو اس کے ارادے میں تھی اس کو مخاطب کر کے فرمایا کن ہو جا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ارادے واری صورت کو صورت محمدی علیہ السلام سے صورت دے رہی ہے سب سے اولین مخاطب جو ہے نا لفظ کن کا داتا صاحب فرماتے ہیں یہ حضور کی ذات ہے اور اللہ تعالی تو صورت سے پاک ہے صفات سلبیہ میں یہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے اس کا وہ جوہر نہیں ہے اس کی صورت نہیں ہے وہ صورت سے پاک ہے لیکن ارادہ تو اس کی صفت ہے نا صورت اس کی نہیں لیکن ارادہ اس کی صفت ہے جب اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو کیسا لگوں گا کہ صورت میں میں ظاہر کروں تو میں کیسا لگوں گا جو اس نے اپنے ارادے میں صورت اور ارادہ جو فرمایا اس کو مخاطب کر کے جب اس نے فرمایا کن تو سب سے پہلے اپنے حبیب کو وہ صورت اتا فرما دی اور حبیب کی وہ صورت پر پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کتنا سونہ ہے پیدا کرنے والا ہاں جس نے اتنی خوبصورت صورت پیدا فرمائی اور اپنے ارادے کو اس نے تکمیل تک پہنچایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس مضمون کو اشاروں سے لوگوں کو سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کَافَ هَا يَا عَيْنِ صَوَد حروفِ مقتعات میں سے ہے کَافَ هَا يَا عَيْنِ صَوَد علامہ عبدالوحاب شرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک ایک حرف ہے یہ ایک حرف نہیں یہ ایک پورا پورا جملہ ہے ایک ایک حرف کَافَ هَا يَا عَيْنِ صَوَد یہ در حقیقت اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کُنْ هَا يَا عَبْدَ اللَّهِ صُورَةً مُتَجَمِّلَةً بِجَمَالِ اللَّهِ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اے صورت اے وہ صورت جو میرے ارادے کی ہے وہ ایسی صورت بن جا کہ جس کو دیکھتے جائیں لوگ تو ان کو اللہ کا جمال نظر آتا جائے اللہ کے جمال والی صورت بن جا کُنْ هَا يَا عَبْدَ اللَّهِ صُورَةً ایسی صورت بن جا اللہ حضرت بھی فرماتے ہیں اسی کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کَافْ گَسُو کَافْ گَسُو ہَا دِهَن کَافْ هَا يَا عَيْنِ صَوَد کَافْ گَسُو ہَا دِهَن یَا عَبْرُ آنکھیں عَيْنِ صَوَد کَافْ هَا يَا عَيْنِ صَوَد ان کا ہے چہرہ نور کا کَافْ هَا يَا عَيْنِ صَوَد ان کا ہے چہرہ نور کا تو جو اس نے تخلیق کرنے کا اپنے آپ کو ظہر کرنے کا عدہ فرمایا نا کیونکہ وہ حسین ہے اور حسن جو ہے نا وہ ایک اپنا اس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا عشق آزو کے نظارہ مفت میں بدنام ہے حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے حسن کے اپنے کوئی تقاضے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظہر ہے وہ ارحم الراحمین ہے اس نے کہا کہ کوئی ایسا ہو نا جس کے اوپر میں رحم کروں ارحم الراحمین اس کی صفت ہے تو جس کے اوپر رحم کرنا ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا اس کی اپنی رحمت کا تقاضہ تھا کہ ایسی مخلوق کو بنایا جائے اور سب سے پہلے اس کو جو صورت دی اللہ پاک نے اس پاک صورت کو صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت مولان روم عارف روم آپ فرماتے ہیں ویسے آپ کا نکتہ نظر جو ہے نا وہ بڑا ایک منفرد ہے سب سے ملاد پاک بیان کرنا ہے کہ آج بھی آپ کے حرم شریف میں حرم رومی وہاں پہ ایک طرف ایک چشمہ بنا ہوا ہے جس کی صورت کچھ یوں ہے کہ پانی کا ایک کترہ گرتا ہے اور آگے اس کترے کے پھر دو ہو جاتے ہیں پھر چار ہو جاتے ہیں پھر بڑھتے بڑھتے پھر کافی لا محدود کترات میں وہ جب تقسیم ہوتا ہے تو پھر آخر میں آکے پھر وہ ایک کترہ بن جاتا ہے تو وہ مولانا روم کا جو نکتہ نظر ہے ایک مثال ویسے تو مولانا روم خود اس طرح کی چیزیں بیان کر کے آگے فرماتے ہیں کہ اے بیرو از وهم و قالو قیل من اے بیرو از وهم و قالو قیل من خاک بر فرق منو تمثیل من اے وہ ذات کہ ہمارے تصور سے ہمارے خیال سے ہماری گفتگو سے ہماری تشبیحات سے مثالوں سے تیری ذات پاک ہے تیری ذات کی کوئی مثال بیان ہے لیکن بیان کیوں کرتا ہوں کیوں کہ مجبوری ہے تیری ذات کا وصف بیان کہیے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا میری بھی مجبوری ہے کہ کچھ نہ کچھ بیان تو کرنا ہے نا فرماتے ہیں خاک بر فرق منو تمثیل من مجھ پر بھی خاکو میری مثال پر بھی خاکو تیری ذات تو ہر مثال سے پاک ہے تیری ذات منظہ ہے ہر صورت سے ہر مثال سے تیری ذات جو ہے وہ پاک ہے لیکن تُو نے جو اپنا جلوہ ظاہر کیا تو اپنے محبوب کی صورت میں ظاہر فرما دیا ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو جب آپ نے ایران کا ایک علاقہ فتح کیا تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ جس محبوب کا جھنڈا لے کر آپ یہاں تک پہنچے ہو ہمیں ان کے حسن کوئی بات تو سناؤ کہ ان کا حسن کیسا ہے ان کے حسن کی کوئی جلک ہم دیکھ تو نہیں سکے لیکن ہمیں کوئی پتہ تو چلے نہ کہ ان کا حسن مبارک کیسا ہے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بیان فرمایا فرمایا اللہ پاک نے اپنا آپ منوانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے انبیاء علیہ السلام کو اپنا آپ منوانے کے لیے رسولوں کی بیست اور سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبود فرمایا ہے کیا متہ کوئی نبی رسول نیا کوئی نہیں آئے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ منوانا ہے جس ہستی سے تو پھر حسن بھی ان کو سب سے اللہ عطا فرمایا ہے حسن بھی ایسا عطا فرمایا ہے نا دیکھیں ان کے حسن کو مانے خدا کو دیکھتے انہیں جائیں اور مانتے ہیں خدا کو جائیں ایسا حسن اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے حضور بابا علی حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان میں ذرا بات کو آسانی سے سمجھاتے ہیں ویسے سارے صوفیہ اکرام کا نکتہ نظر یہی ہے اور میں اگر اتنا طالب علماء کے اختبات آپ سمات فرما رہے تھے ایک طالب علم کی حسیت سے صوفیہ اکرام کا اگر ملاد پاک کا آپ انداز پڑھے نہ تو سب کا ایک جیسے ہی آپ کو نظر آئے گا اور یہی جی ہے آپ فرماتے ہیں علی حیدر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں نیمے لگ رہی ہیر یتین دی ہے نیمے وچ رسولان رانجن ڈٹھا میں نو قسم تے عرش عظیم دی ہے او دے موڑے کملی مزمل والی ہاتھ کھونڈی پھڑی حامین دی ہے علی حیدر شاہ رانجن آج پچھاتا او تے ظاہر صورت میم دی ہے علی حیدر شاہ رانجن آج پچھاتا او تے ظاہر صورت میم دی ہے اس نے اس صورت میں اپنے جلووں کو ظاہر فرمایا ہے اور علی حیدر شاہ اسی کا ترجمہ فرمایا ہے کہ بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعہِ باطن میں گھومنے جلوہِ ظاہر گیا کہ ایک خدا کا ظاہر جلوہ ہے اور ایک باطن جلوہ ہے فرماتے ہیں میراج شریف کی رات جو ظاہر جلوہ تھا وہ باطن جلوے سے ملنے کے لئے گیا ہوا تھا میراج کا یہ خلاصہ ہے کہ بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعہِ باطن میں اعلی حضرت کی شخصیت بڑی ذمہ دار شخصیت ہے کچھی بات تو نہیں کرتے لیکن بلیلی والوں کبھی بیار دیکھیں انداز ہم ان کا نام ایسے نہیں لیتے ایک ایک بات سے آپ کو محبت کی خشبو آئے گی ان کی باطوں کی لذت پہ بے حد ضرور ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام اللہ پاک نے یہ صورت اپنے پاک محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی جس کو دیکھنے کے لیے کائنات بے تاب تھی ترس رہی تھی اللہ پاک نے رحم فرمایا کائنات کو وہ صورت دکھا دی تو بس وہ صورت دیکھتے گئے ہیں تو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا پوری دنیا میں ایک انقلاب ایک حدیث باغ میں آتا ہے کہ حضرت دہیہ قلبی ابھی مسلمان نہیں تھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بڑے خوبصورت تھے دہیہ قلبی حضرت جبریل امیل علیہ السلام جب بھی آتے نا انسانی شکل میں جب آنا ہوتا تو دہیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے بڑے خوبصورت ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی داستان سنانے لگئے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مجرم بہت بڑا ہوں بہت بڑے بڑے جرم کیا ہے ستر بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے اور اپنی ایک بیٹی چار سال پانچ سال کی عمر تھی تو میں نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ زندہ درگور کیا گڑا کھوڑ کی جب مٹی اوپر ڈال رہا تھا نا تو جب صرف مو اس کا خالی رہ گیا باقی سارا مٹی کے اندر میں اس وقت میری بیٹی نے آخری جو لفظ بولے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے وہ رحمت للعالمین نبی کب تشریف لائیں گے وہ کب آئیں گے کہ جو آگے ہیں ہمیں بھی بچائیں گے دنیا ترس گئی ہے ذرہ ذرہ ان کے دیدار کے لیے بیتاب ہے اے اللہ تو اپنے رحمت للعالمین نبی کو کب مبوض فرمائے گا دہیا قلبی عرض کرنے یا رسول اللہ آج میں نے ایک صحابی سے سنا ہے وہ یعیت کریمہ پڑھ رہے تھے وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ یا رسول اللہ وہی آواز میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی میری بیٹی نے جو آخری لفظ بولے تھے یا رسول اللہ وہ آواز مجھے کھینچ کے آپ کے دربار میں لے آئیے کیا میرے لیے بھی معافی ہے حضور مجھے بھی معافی مل جائے گی حضور کا پاک دربار وہ دربار ہے کہ جہاں کسی کو دھکا نہیں دیا جاتا وہاں کسی کو دھکا حضور نے فرمایا قلمہ پاک پڑھ لیں میرا رب غفور رحیم ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے اب دیکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کمال کیا ہے ایک لمحے میں پہلے صورتحال کیا تھی لیکن جو ہی حضور کی زیارت اور وہ پاک صورت سامنے آئی ہے نا اس کے بعد حالت یہ ہے کہ جب گلی بزار میں چلنے لگے نا اپنی ایڈی نیچے نہیں تھے لگاتے اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر اس طرح چل رہے تھے کسی نے پوچھا ایسے کیوں چل رہے ہو کہاں کہی پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ کے مر نہ جائے کہیں کل قیامت رہ دین اس کا بھی جواب نہ دینا پڑ جائے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حد ہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کائنات ترس رہی تھی اللہ پاک نے پھر جب محبوب کو بیجا نا تو ہر چیز خوشیاں منانے لگے کائنات میں ہر چیز وہ انسان انسان رہ گئے وہ جانور وہ پتھر وہ ذرے وہ کائنات کی ہر چیز حضور کی آمد برخوشیاں منانے لگ گئی اس لئے حضرت محمد یار گڑی شریف والے محمد یار فریدی آپ فرماتے ہیں سریکی زبان ریاست کی زبان میں آپ فرماتے ہیں کہ غلپی اول جاب جا آئے محمد مصطفیٰ غلپی اول جاب جا ہر طرف آواز اٹھی غلپی اول جاب جا آئے غلپی اول جاب جا آئے محمد مصطفیٰ ہر عیدیاں عیدان تھیا ہر دل دے وچے سامن لگے او عالم فانی دے وچے جانور حق آمن لگے او عالم فانی دے وچے جانور حق آمن لگے کفر ون کا فروہ کفار مرجا من لگے عددہ فرماتے ہیں ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے غلپی اول جاب جا آئے محمد مصطفیٰ ہر عیدیاں عیدان تھیاں ہر دل دے وچے سامن لگے ماتیاں حضور کی آمد ہی نا ہر چیز کی عید کی بھی عید ہوگی اور رکت پیدا ہوگی دل میں حضور کی آمد کا سب سے پہلے انسان کے دل پر اثر ہوا وہ دل جو پتھر تھا نا وہ موم ہو گیا ہر دل دے وچے سامن لگے آج بھی جو رحم اور ترس لوگوں کے دل میں آپ کو نظر آئے گا نا یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے حضور کی آمد نے آ کے پتھروں کو بھی موم کر دیا اور وہ جو اپنے بچوں کو مار کر بھی ترس نہیں تھے کھاتے اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم پیدا فرما دیا کہ ایک چونٹی پر بھی ظلم کرنا وہ گوارہ نہیں کرتے یہ ہے اس پاک جلوے کی جھلک جس نے پوری دنیا کے اندر یہ انقلاب برپا کر دیا اب اس پاک صورت کے ساتھ جو متعلق ہو گئے اللہ پاک نے پھر ان کو دنیا میں بھی اور دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دی اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس پاک صورت سے دور کر لیا ہے تو وہ دنیا میں بھی خیب و خاصر ہیں آخرت میں بھی خیب و خاصر ہیں وہ فرماتے ہیں تشبہو فَإِلَّمْ تَكُونُوا بِمِثْلِهِمْ فَإِنَّتْ تَشَبُّهَ بِالْقِرَامِ فَلَاهُ کہ اس پاک صورت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی مشابت اختیار کرو ان کی سنت پر عمل کرو اگرچہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ جو ان جیسا اپنا حلیہ بنا لیتا ہے اللہ اس کو بھی کامیاب قرار دے رہتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں علماء کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں علماء میں تو اللہ عزت عظیم و برکت کی اشار بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ یہ منظر دیکھتا رہتا ہوں کہ حضور کے نام پہ کتنی عزت اللہ باق عطا کرتا ہے ہر طرف حضور کا دسترخان کرم کا جو ہے وہ بچھا ہوا ہے اور حضور ایسے پوری کائنات کو نعمتیں عطا فرمائیں لیکن امارے ایسی کوئی امارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کوئی قابلیت نہیں ہے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود حضور کی کرم نوازی اتنی زیادہ آج ہوتے ہیں حالہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم گندے نکمے کمی گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ اتنے ہم گندے گندے کمینے اور بڑے ہی گھٹیا فرمایا حضور آپ کے بغیر ہمیں کون پالتا ہے آپ ہی ہمارے پرورد آپ ہمیں پالے ہیں فرمایا کہ ایسوں کو نعمت کھلاو دودھ کے شربت کھلاو ایسوں کو ایسی غزہ تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پھلاو ایسوں کو ایسی غزہ تم پہ کروڑوں درود گرنے لگوں تھام لو غطہ لگے ہاتھ دو گرنے لگوں تھام لو غطہ لگے ہاتھ دو ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود تو پوری دنیا میں ان کا دسترخان وسیع ہے جو صرف زہری طور پہ ہو جائے اس کو اتنی حصے مل جاتی ہیں اور جو دلی حضور کے ساتھ لگا لے اس کی قبر کی آنے قیامت تک آباد ہیں اور ان کی قبر کی مٹی بھی لوگوں کو فیضان عطا کر رہی ہے کیونکہ ان کے دل کا روح حضور کے پاک دربار کی طرف ہو گیا ہے اللہ پاک ہمیں ان کے پاک صورت کے جلوے ہمیشہ اپنی آنکھوں میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعویان الحمدللہ